اردو اکیڈیمی شمالی امریکہ ادوار میں ہے پہلے دور میں ہم اردو زبان و عدب کے بہت محتبر و محترم شائر جناب کمر مہندر سنگھ بیدی سہر صاحب کے بارے میں گفتگو کریں گے اور دوسرے دور میں ایک اور بہت بہت اہم اور بہت محتبر نام محترمہ ڈاکٹر شہناز مضمل صاحبہ کی خدمات کا ذکر کریں گے اور دونوں شہرہ کی شائری آپ کے خدمت میں پیش کی جائے گی پہلے دور کی نظامت کے لیے میں درخواست گزار ہوں محترمہ پروفیسر لبنہ مندر صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے دوسرے دور کی نظامت کے لیے میں ملتمس ہوں محترمہ قوسر سید صاحبہ کا کی اسٹیج پر تشریف لائے خواتین و حضرات ہماری خوشت سمدی ہے کہ ایک بہت پائے کے عدیب و شائر آج پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں ہم سب کے جانے پہچانے جناب جازب خوریشی صاحبہ میں جازب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کی محفل کی صدارت قبول فرما کر ہماری عدد افضائی فرمائیں آپ کی تعلیوں کے ساتھ جناب جازب خوریش اب میں دعوت دیتا ہوں محترمہ لبنہ مندر صاحبہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائے کر پہلے دور کا آغاز کریں محترمہ لبنہ مندر صاحبہ بہت بہت شکریہ خالی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو اکیڈمی شمال امریکہ کی جانب سے ہمارے آج کے پہلے دور کی عدبی شخصیت برسغیر پاکوہین کی ایک عظیم عدبی شخصیت محترم جناب کمر مہندر سنگھ بیدی سہر ہیں جن کی نظر یہ شعر میں پروگرام کے آغاز میں ہی کرنا چاہوں گی کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں جناب کمر مہندر سنگھ بیدی سہر جن کی شیری تخلیقات میں طلوع سہر کلیات سہر کے علاوہ یادوں کا چشن ان کے سوانے اردو شیر و عدب کا اہم نمائع اور گران قدر سرمایہ ہے اردو عدب کی ایک بہت اہم عدبی شخصیت جناب مالک رام صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کمر مہندر سنگھ بیدی کی شخصیت ہشت پہلو ہے انہوں نے بھرپور زندگی گزاری اور اپنے محول پر نمائع اثرات چھوڑی ان کی زندگی کے دو پہلو بہت اہم ہیں عوام سے تعلقات اور عدبی سرکر بیا وہ خود شاعر ہیں شاعر نواز ہیں اور شیر و سخن کی تربیر ترقی کے زبردست حامی اور علم بردار پورے ملک کے عدیب اور سخنبر ان کی اس حیثیت سے واقف ہیں بلکہ حد تو الوسی اس سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں فقر کا مقام یہ ہے کہ کمر مہندر سنگھ بیدی سہر نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا کمر صاحب اردو کی کلاسیکی شیر اور غزل کے رسیاں ہیں دھیما اور نرم لہجہ زبان کے سلاست اور شکفتگی اسلوب کی عمایت اور تہداری اس کے نمائع اوصاف ہیں آئیے ان کے چند اشار سنتے چلیے نہ پوچھو مجھ سے منزل کی حقیقت غبارِ کارمہ ہے اور میں ہوں وہ جس کے بعد قیامت کی صبح آئے کی کہیں وہ رات شب انتظار ہی تو نہیں اب نہ جانے عشق کس منزل پہ پہنچا ہے سہر دل کو سمجھاتے تھے ہم دل ہم کو سمجھانے لگا وہ اور ہوں گے تغافل کو جو غلط سمجھیں ہمارا حسنِ عقیدت کسی کو کیا معلوم ہم نے دل میں خدا کو ڈھون لیا ہم نے دل میں خدا کو ڈھون لیا شیخ کعبے سے شرم سار آئے جنو کے تقاضی خیرت کے اشارے کبھی تم نہ سمجھے کبھی ہم نہ سمجھے کیا ہوا زمانے کو ہیں کہاں وفا والے ہم نے تو چیزیں دیکھا اس کو بے وفا پایا ہم راہِ محبت کے مسافر تھے چلے آئے ہم راہِ محبت کے مسافر تھے چلے آئے اتنا بھی نہ دیکھا کہ کہاں شام ہوئی ہے کچھ ہم نے کہا تھا جو تمہیں یاد نہ ہوگا کچھ تم نے کہا تھا جو بلایا نہیں جاتا زندگی سوز بنے ساز نہ بننے پائے زندگی سوز بنے ساز نہ ہونے پائے دل تو ٹوٹے مگر آواز نہ ہونے پائے غمِ حیات غمِ آشقی غمِ اقباء کچھ اور بھی ہو عطا عمرِ مختصر کے لیے مسکرادو ذرا خدا کے لیے شمِ محفل میں روشنی کم ہے دیروں حرم کو چھوڑ کے آگے بڑا نظر حد نظر ہے وسطِ کونوں مقاں سے دور ہر جفا کا وفا سے دے کے جواب ہم انہیں لا جواب کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ تم درد تو ہو سکتے ہو تم نے دیکھا ہے کبھی درد کا درما ہو کر دل کی دنیا جو جڑتی ہے اجڑ جانے دو گھر یہ آباد ہوا کرتا ہے ویرہ ہو کر جناب مہندر سنگھ بیدی سہار اپنی سوانیں یادوں کا جشن میں لکھتے ہیں میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوا جو حضرت بابا گرونانک دیو جی کے خاندان سے ہے بلکہ میں خود براہ راست ان کی سولوی پشت ہوں ظاہر ہے کہ میں سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے اس پر فقر ہے لیکن میں نے کبھی دوسرے مذہب کو نفرت یا تارصف سے نہیں دیکھا میں گوتم بھوت کے تیاغ کا بیہت اعترام کرتا ہوں میں اسلام سے محبت رکھتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجو کا صناخہ ہوں امام الشہدہ کی لاسانی قربانی کا پرستار ہوں رام جی کے عصار اور فرمبرداری کی مثالیں دیتا ہوں میں نے کرشن جی کی گیتہ سے فیض حاصل کیا ہے مسیح کے صبر اور صدقلال سے ترس لیتا ہوں میرے دل میں ان سب کے لیے گنجائشی نہیں بلکہ بے حق احترام ہے ان سب کو خداوند بزرگ برطر نے اپنے قدرت سے مناسب وقت میں دنیا پر نازل کیا تاکہ اس کی بھولی ہوئی مخلوق کو وقت اور حالات کے مطابق راہ راست پر لائے جا سکے میں نے گردواروں میں بھی تقریریں کی ہیں سیرت النبی کے جلسوں میں بھی شرکت کی ہے گرجاؤں اور مندروں میں بھی مختلف تہواروں پر اس ہارے عقیدت کیا ہے مگر یہ دکھاوا نہ تھا میں صدق دل سے تمام پیغمبروں اوطاروں ولیوں اور سنتوں کو مانتا ہوں آئیے ان کی ایک حضرت سنتے ہیں حضرت سنانے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جناب شہراد بصیر صاحب کو بہت شکریہ لپنا مہندر صاحبہ صدق صاحب بغیر اجازت آپ کی مہندر زینگ بیدی صحر صاحب کی کی ایک غزل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عشق علم ہے سوزشے پنہا لیے ہوئے قطرہ ہے اپنی ظرف میں توفاں لیے ہوئے عشق علم ہے سوزشے پنہا لیے ہوئے قطرہ ہے اپنی ظرف میں توفاں لیے ہوئے پیدا کریں گے عشق سے ہم خود علاجِ عشق پیدا کریں گے عشق سے ہم خود علاجِ عشق بیٹھے رہیں وہ درد کا درماں لیے ہوئے ہے تیری بخششوں کا یقین بے گمہ مگر ہے تیری بخششوں کا یقین بے گمہ مگر ہم ہیں ملالِ تنگیے تاما لیے ہوئے عشرت کی وادیوں سے گزرتا چلا گیا عشرت کی وادیوں سے گزرتا چلا گیا پیہم فریبِ عمرِ گریزاں لیے ہوئے وہ پیکرِ حجاب یہاں آئے کس طرح وہ پیکرِ حجاب یہاں آئے کس طرح ہم ہیں حجومِ حسرت و ارمہ لیے ہوئے یہ کون آ رہا ہے سرِ شام اے سہر یہ کون آ رہا ہے سرِ شام اے سہر چہرے پہ نورِ صبح بہاراں لیے ہوئے یہ کون آ رہا ہے سرِ شام اے سہر چہرے پہ نورِ صبح بہاراں لیے ہوئے عشقِ علم ہے سوزشِ پنہا لیے ہوئے کترہ ہے اپنی ظرف میں توفہ لیے ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ شزاد بصیر صاحب آپ نے اپنے خوبصورت انداز سے ہمیں کمر میں اندرہ سنگھ بیدی کی غزل سنائی بڑا فرلوت فانداز اور غزل جیسی کہ آپ سن رہے ہیں اور اب میں دعوت دیتی ہوں اپنے مقصود انداز سے پڑھنے کے والے ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی جناب تصدق اتتاریش صاحب سے کہ وہ آئے اور منٹر صاحب کے غزل سنائے آدھا برز کمر مہندر سنگھ بیدی صاحب کی ایک غزل سمات فرمائی ہے بشر کی زد میں جنوب بھی ہے آگہی بھی ہے بشر کی زد میں جنوب بھی ہے آگہی بھی ہے یہ مشتخاق فرشتہ بھی آدمی بھی ہے ہزار حیف ہزار حیف ہزار حیف وہی دشمنی پہ ہیں مائل ہزار حیف وہی دشمنی پہ ہیں مائل وہ لوگ جن پہ ہمیں حق دوستی بھی ہے دیار عشق میں ایسے گدہ بھی دیکھے ہیں دیار عشق میں ایسے گدہ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے زیرے کفے پا شہنشہی بھی ہے کہ جن کے زیرے کفے پا شہنشہی بھی ہے فسانہ 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 جس کو سمجھ کر بگڑ رہے ہو تم فسانہ جس کو سمجھ کر بگڑ رہے ہو تم جو سن سکو تو وہ احوال واقعی بھی ہے فسانہ جس کو سمجھ کر بگڑ رہے ہو تم فسانہ جس کو سمجھ کر بگڑ رہے ہو تم جو سن سکو تو وہ احوال واقعی بھی ہے حوص شریک ہو حوص شریک ہو اس میں تو موت ہے ورنہ حوص شریک ہو اس میں تو موت ہے ورنہ جو صدق ہو تو محبت میں زندگی بھی ہے ہر ایک تارے رگے جان ہر ایک تارے رگے جان میں نغمگی بھر دی ہر ایک تارے رگے جان میں نغمگی بھر دی ستم کے اس پہ تلقین خامشی بھی ہے ستم کے اس پہ تلقین خامشی بھی ہے بشر کی زد میں جنوبی ہے آگہی بھی ہے یہ مستخاق فرشتہ بھی آدمی بھی ہے شکریہ بہت خوب تصدر طائر صاحب بہت خوب کمر مہندر سنگھ بیدی اپنے بارے میں لکھتے ہیں میں اپنے القیباب میں ایک کسیر الاشغال شخص کی حیثے سے جانا پہچانا جاتا ہوں اور میری یہ پہچان غلط بھی نہیں ہے زندگی کچھ ایسی نہ حیثے گزری کے سماج کے مختلف طبقوں اور ان طبقوں کی نمائندگی کرنے والے درہ درہ کے افراد سے سابقہ پڑا انسان اگر اپنے گرد و پیش سے متاثر نہ ہو تو پتھر ہے انسان نہیں میرا زندگی کے مختلف ادوار میں جن لوگوں سے واسطہ رہا اور قریبی واسطہ رہا وہ مختلف الادات بھی تھے اور مختلف الاشغال بھی ان کے درمیان اپنی موجودگی کو بے عمل ثابت نہ ہونے دیا جائے اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے لچسپیوں سے میں خود کو بتعلق نہ رکھوں جن سے اتدار زیادہ مجھے لگاؤ نہیں تھا ان سے بھی میں نے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی اور اس دائرے میں وہ ساری چیز سمٹ کر آ گئیں اگرچہ کہ یہ میرا مزاج ہے کہ جب کسی چیز کو اختیار کیا جائے تو نیم دلی سے نہیں بلکہ پوری کشات کی سے اختیار کیا جائے ان تمام مشغلوں میں شاعری میرا عزیز ترین مشغلہ رہا ہے میری شاعری میں تین موضوعات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں حسن بالخصوص نسوانی حسن اور اس کے گونگ و مظاہر سے ایک وائلہانہ تعلق خاطر جسے عشق کا نام دیا جا سکتا ہے میں عشق کے افلاتونی فلسفے کا قائل نہیں ہوں لیکن عشق کو سرسر حوض بھی نہیں سمجھتا جسے آپ چاہتے ہیں اسے اپنانے کا جذبہ میرے نزدیک ایک فطری جذبہ ہے لیکن اس جذبے کی تتحیر ضروری ہے اور تتحیر کا اثر و سامان نشات وصل نہیں صدمات حجر فرام کرتے ہیں بیدی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا خیال ہی نہیں بلکہ تجربہ ہے کہ ثقافتی سرگرمیاں بالخصوص شیر و عدب کی محفلیں انسانوں کے اندر پر روش پانے والے غیر انسانی روشانات کو کم کرتی ہیں اور ان میں تہذیب اور شاہستکت کا احساس جگہتی ہیں میں اپنی مدت ملازمت میں جہاں جہاں بھی رہا وہاں وہاں میں نے شیر و شائری کی چھوٹی محفلیں بھی آراستہ کی اور کل ہند پیمانے کے بڑے بڑے مشاعریں بھی منعقد کیے ان سے میری فطری ذوق کی تسخیم کا سامان بھی ہوا اور مجھے ہر دل عزیزی اور شورت و مقبولیت بھی حاصل ہوئی میرے اکثر عہدے انتظامی سے تعلق رکھتے تھے اور انتظامی معاملات میں اکثر بڑی سخت مشکلات پیش آ جاتی تھیں مجھے جب ایسی مشکلات کا سامنا ہوا میری شائرانہ شورت ان پر قابو پانے میں میری مددگار ثابت ہوئی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شخص شائر نواز بھی ہے اور خود شائر بھی یہ کسی معاملے میں نہ تو تاثب سے کام لے گا نہ کسی طرح کی نائنصافی روا رکھے گا اس لیے وہ مجھ پر بھروسہ کرتے تھے اور میں جو فیصلہ کرتا اسے بخوشی قبول کر لیتے تھے میں نے بھی ان کے بھروسے کو کبھی مجرور نہیں کیا آئیے ان کی غزت سنتے ہیں غزت سوانے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جناب عظیر علی شاہ صاحب کو مہندر سنگ بیتی ساپ کے غزلے تیری بیرخی اور تیری مہربانی یہی موت ہے اور یہی زندگانی تیری بیرخی اور تیری مہربانی یہی موت ہے اور یہی زندگانی وہ ایک فسانہ وہ ایک کہانی وہ ایک فسانہ وہ ایک کہانی جوانی 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 تیری بیرخی اور تیری مہربانی یہی موت ہے اور یہی زندگانی لبوں پر تبسم تو آنکھوں میں پانی لبوں پر تبسم تو آنکھوں میں پانی لبوں پر تبسم تو آنکھوں میں پانی یہی ہے یہی دلجلوں کی نشانی تیری بے رخی اور تیری مہربانی یہی موت ہے اور یہی زندگانی بتائیں بتاؤں ہے کیا آنسوں کی حقیقت بتاؤں ہے کیا آنسوں کی حقیقت بتاؤں ہے کیا آنسوں کی حقیقت جو سمجھو تو سب کچھ نہ سمجھو تو پانی تیری بے رخی اور تیری مہربانی یہی موت ہے اور یہی زندگانی یہی موت ہے اور یہی زندگانی شکریہ بہت خوب اصل علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ اور اب میں دعوت دے رہی ہوں جناب مربین خلیل صاحب کو کہ وہ تشریف نائے اسلام علیکم آدھا اجازت ناقابو میں کبھی بھی آسکا ناقابو میں کبھی بھی آسکا اپنے اپنے یہ من برسوں کیے کیا کیا نہ اپنے آپ سے ہم نے جتن برسوں کیے کیا کیا نہ اپنے آپ سے ہم نے جتن برسوں شباب جاہیدان تم کو محسر ہو رہے خائم شباب جاہیدان تم کو محسر ہو رہے خائم ادا برسوں حیاء برسوں جفا برسوں جفا برسوں فبن برسوں بس اتنا فرق ہے میت میں اور بیمارِ الفت میں بس اتنا فرق ہے میت میں اور بیمارِ الفت میں ابھی رہنا ہے اس لاشے کو بے گورو کفن برسوں وہی جوشِ جنو ہے اور وہی چاکِ دامانی وہی جوشِ جنو ہے اور وہی ہے چاکِ دامانی نہ بدلا ہے نہ بدلے گا ہمارا پیرہن برسوں یکایک اندلی بے خوش نواء کو یکایک اندلی بے خوش نواء کیسے وہ بن جائیں چمن میں جو رہی من جملہ زاق و زغن برسوں نہ پیدا ہو سکا ان سے سہرے سوز و کلام ایسا رقیبِ روسیہ کرتے رہے مشقِ سخن برسوں نہ خابو میں کبھی بھی آ سکا اپنے یہ من برسوں کیے کیا کیا نہ اپنے آپ سے ہم نے جتن برسوں شکریہ بہت خوب مبین خلیل صاحب اپنے بارے میں کبر مہندر سنگھ بیدی صاحب لکھتے ہیں میں بغیر کسی ہیلو حجت کے یہ اطراف کرنے میں کوئی چجک نہیں مجھے بغیر کسی ہیلو حجت کے یہ اطراف کرنے میں کوئی چجک نہیں کہ میں نہ تو کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہوں نہ کوئی ناور مصنف اور نہ ہی کوئی اہم اور مختلف شخصیت جس کی ہر تحریر یا تصنیف کو لوگی سے تو اطرام سے دیکھیں لیکن میں نے زندگی کو جن مختلف پہلوں سے دیکھا ہے بہت کم آدمیوں کو یہ موقع نصیب ہوا ہوگا میں نے ریاست بھی دیکھی ہے تقسیمِ وطن کے بعد اس رت کا شکار بھی رہا ہوں ہم حکومت بھی کی ہے محکوم بھی رہا ہوں موزد سیاستدانوں اور حکمرانوں کا دستراست بھی رہا ہوں اور حکومت کے بدلنے پر غیر ضروری بھی سمجھا گیا ہوں میرے مشاغل مختلف و متعزات قسم کے رہے ہیں اور کسی حد تک اب بھی ہیں مجھے تماشا اہل کرم دیکھنے کے لیے بھیز بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی محراب و ممبر پر جلوہ افروز ہونے والوں کی خلوت خانوں میں کارے دیگر سے بھی ناواقف نہیں ہوں وہیں بے وطن رہنماؤں اور خود پرست و خود پرور لیڈروں سے بھی ملنے جلنے کے انگرد مواقع ملے ہیں سرمایہ داروں کی بس مہا انشاءات میں شریک ہوا ناداروں مفلس لوگوں کی جھوپڑیوں میں بھی وقت گزارا فٹ پات پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے اور صدر جمہور کے سرکاری اور غیر سرکاری دعوت ناموں پر ان کی ضیافتوں میں بھی شریک رہا ہوں کھیل کود کے میدانوں میں بھی دخل رہا ہے فنون لطیفہ سے بھی پوری دلچسپی رکھتا ہوں مرک باس تیتر باس پتنگ باس میرے ملنے جلنے والے ہیں بلکہ ان کی کل انجمنہ ہند کا میں صدر بھی ہوں ہندوستانی کشتی کا میں عاشق ہوں اور ان کے ایسوسییشن کی حیثیت سے میں پندرہ برس تک صدر بھی رہا ہوں حضرت بابا گرونانک کی اولاد ہونے کی حیثیت سے میں پیر بھی ہوں اور بتانے بے پیر کا مریب بھی ہوں مقتصر یہ کہ دل میں کوئی حسرت یا تشنگی باقی نہیں ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں اب بھی زندگی سے پیار کرتا ہوں یادوں کا جشن کے حوالے سے جناب رئیس امروہوی مہندر سنگھ بیدی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں یادوں کا جشن کمر صاحب کی ہماگیر دل پذیر اور پرتاثیر زندگی کے دلچسپ سوگانے کا گلدستہ ہے وہ ایک ایسے متممل جاگردار کھنانے میں پیدا ہوئی جسے مذہبی تقدس بھی حاصل تھا اور دنیاوی امتیاز بھی ان کی اتدائی زندگی نازم عمد میں بسر ہوئی لاہور کے کالج میں تعلیم پائی محض شوق اور تجربہ حاصل کرنے کے غرض سے سوی سروس سے واپستہ ہوئے اور اپنے مختلف سرکاری حیثیتوں میں زندگی کے وہ تجربات حاصل کیے چکم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں بیدی صاحب کی خودنویشت یادوں کا جشن لطافت عامیت سادکی اور ذرافت انگیز برجستگی کا نمون آئے اس دلچسپ کتاب میں شیرشائری شکار اور شباب کی تذکروں کے انعابہ اور بہت سے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن سے صیرت و کردار کے صدم زریفیوں اور انسانی فکر و نظر کی بلعجبیوں کی مکمل تصویر سامنے پھر جاتی ہے بیانی واقعات میں نہ مبالغہ کیا گیا نہ تحریف جو واقعہ جس طرح پیش آیا اسے بے تکلفی کے ساتھ اسے طرح دورا دیا گیا اردو میں آبیتیاں بہت کم لکھی گئی ہیں اور اس بہت کم میں دلچسپ سبق آموز خوشنوشت سوانے اور بھی کم ہیں یقیناً یادوں کا جشنے کیسی آبیتی ہے جز ہر طبقے میں ذوق شوق سے پسند کیا جائے گا اپنے ایک اور مضمون میں رئیس امروفی صاحب کمر مہندر سنگھ بیدی سار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کمر صاحب نے بھرپور زندگی گزاری ہے اور آج بھی جناب والا وضوح لطیف اپنے اظہار کے لئے دیتنے ہنگا مار آئی اور تازر پتازہ کرشمہ آفریینی میں مصروف رہتا ہے ان جیسے انجمن آرہ انجمن تراث اور محفل و فروز افراد پاکوہین میں کم ہوں گے ان کے دلچسپیاں رنگ رنگ اور ان کے مشاقل صد آنگ ہیں رندوں میں رند پارساؤں میں پارسا صوفیوں میں صوفی لطیفہ گوئیوں میں لطیفہ گو شاہروں میں شاہر آشقوں میں آشق مدبروں میں مدبر گویا ہر فن میں تاق انہیں کیا نہیں آتا شطرن سے لے کر شیر اور بٹیر بازی سے لے کر لطیفہ بازی تک جتنی شریفانہ بازیاں ہو سکتی ہیں کمر صاحب ان سب کے دلدادہ اور سب کے خدمت پر آمادہ رہتے ہیں ان کے اسلوب زندگی اور انداز نظر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روس تماشا میرے آگے مرزہ غیرہ نے یہ مضمون کسی شاعران ترنگ میں نصم کیا ہوگا مگر کمر صاحب تو اس مضمون کی تفسیر مجسم اور اس موضوع کی تصویر مکمل بن گئے میں نے انہیں ہندوستان کے محفلوں میں بھی جلوہ پیرا دیکھا ہے اور پاکستان کی مجلسوں میں بھی محفل آ رہا پایا دونوں جگہ ان کی ذات مرکز توجہ اور مرکز حدف بن جاتی ہے اگر وہ پاکستان میں ہندوستان کے ثقافتی سفیر کی احساس رکھتے ہیں تو ہندوستان میں وہ پاکستانی قوم کی مخلص نقیب کا روح تھا لیتے ہیں ان کی بزلہ سنچی بھی اتنی دل فریب ہے جتنے کہ ان کی نکتہ رسی اور ان دونوں خوبیوں کا سا چشمہ ایک ہی ہے یعنی ان کی تخلیقی فنکارانہ سہانہ کمر صاحب کی قربت میں عجب فرحت کا احساس ہوتا ہے وہ بزرگان قدیم کی وزہداری کا نمونہ اور زندہ دل نوجوانوں کی تباہی کا مثالیہ اور آتر شین اردو زمان سے انہیں شغف ہی نہیں عشق ہے پاکستان کے برکس ہندوستان میں مشاعرے کی روایت آج بھی زندہ اور تابندہ ہے اور اس عدبی روایت کی تابندگی اور زندگی میں کمر صاحب کی شیئر دوستی اور شائر نوازی کا سب سے زیادہ دخل ہے آئیے اب کمر مہندر سنگیدی صاحب کی اقزل سنتے ہیں قدر سنانے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جناب عبدالسطار غزالی صاحب کو ادابرز ہے اور سسری اقال اور نمستے کدر ہے ہمارے بیگو صاحب بیٹھے میں بس ٹھیک نمستے بھی کر لیا نمستے بھی کر لیا نمی سوری میں پہلے تو آؤٹ آف سیکونس ہو گیا ہوں میرا خیال ہے دوسرے یہ ہے کہ ہم میں غزل تلاش کرتا ہوں گے رکھی کی در یہ غزل ہے اب یہ پتہ نہیں ہے میں نے چنی ہے یا اس کے اوپر بڑا کانٹروورسل ہے کہ پتہ نہیں کس کس بندے نے غزل چنی ہے یہ ہے جناب تقدیر کے لکھے سے سوا بن گئے ہیں یہ پڑ کس نے پڑھ لیا کس نے پڑھ لی نہیں تو آپ مجھے کچھ اور دے دے نا میں وہ پڑھ لیا نہیں نہیں آپ پڑھ لیجئے نہیں نہیں انہیں ترنم میں پڑھی تھی آپ تیت اللہ میں پڑھ لیجئے کوئی بات نہیں یہ آپ پڑھ لیے آپ نے ادا سے پڑھ لیے بڑی ازادتیاں ہوتی ہیں جی میرے سبھلے چلے تقدیر کے لکھے سے سوا بن گئے ہیں ہم بندہ نہ بن سکے بندہ نہ بن سکے تو خدا بن گئے ہیں مرنا بھی اب محال ہے جینا بھی اب محال اپنے کیے کی آپ سزا بن گئے ہیں اپنے کیے کی آپ سزا بن گئے ہیں مجبور جبر عشق میں مختارز زبط غم تم ہی ذرا بتاؤ کہ کیا بن گئے ہیں ہم ہے اب بھی التفات کا طالب دلِ حزین تسلیم کے رازی برازہ بن گئے ہیں ہم اور گم گشتگانے دشتِ محبت ہو مستفید راہِ طلم میں شمِ وفا بن گئے ہیں راہِ طلم میں شمِ وفا بن گئے ہیں ہم اور اب تو خوشیہ ہاتھ نے غم ہے نہ مرگوزیست المختصر کے تیری رضا بن گئے ہیں ہم المختصر کے تیری رضا بن گئے ہیں ہم ترکِ طلب کے فیض سے دل اب ہے مطمئن اپنی سزا کی آپ جزا بن گئے ہیں ہم تقدیر کے لکھے سے سوا بن گئے ہیں ہم ساری فور اللہ کنفیزن بہت شکریہ غزالی صاحب جناب گوپی چند نارنگ صاحب ایک بہت عامنا اردودب کے حوالے سے وہ مہندر سنگھ بیدی ساہر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کمر مہندر سنگھ بیدی اس اعتبار سے ایک نادرہ روزگار شخصیت ہیں کہ اگلے وقتوں کا وہ ساچا جس میں ایسے پہلودار اور دلچسپ شخصیتیں ڈھلا کرتی تھی اب باقی نہ رہا کمر صاحب پرانی وزہداریوں وسیطر انسانی ہمدردیوں اخلاقی مروت شرافت و نفاست کا ایک ایسا پیکر جمیل ہیں تہذیب جنہیں مدتوں کے اولٹ پھیر کے بعد پیدا کیا کرتی ہیں ایک ایسے دور میں جب نفس نفسی خودخرضی مفات پرستی اور کاروباری ذہنیت سکر آئیدل وقت بن گئی ہیں اور ریاکاری اور منافقت روز مرہ کا چلن ہے ایک ایسی شخصیت جو خدمت خلق کشادگی قلب وسط نظر اور اخلاس اخلاق اخلاس اعیسار اور صبر محبت کے مثال ہو وہ دنوں کو جس قدر بھی کھینچے کم ہے کمر صاحب کی ہر دل عزیزی اور مقبولیت کا دائرہ حد قیاس سے بھی وسیح ہے شاعروں عدیبوں قلمکاروں امیروں وزیروں رئیسوں اور صفیروں سے لے کر فلمی اداکاروں موسیقاروں مشاعرے اور محفلے برپا کرنے والے پہلوانوں اور پنجہ آزمانے والوں تک ہر ہر سطح پر ان کے چانے والے مل جائیں کمر صاحب سترہ پشتوں سے گروہ نانک کے اولاد سے ہیں یعنی آلہ ترین روحانی فیوز و برکات کا فیضان بس صدیوں سے خاندانی روایت کا حصہ ہے سنتوں صوفیوں اولیاؤں کے آلہ ترین مذہبی روحانی اور انسانی قدروں نے ان کے ذہن و شعور کی آبیاری کی ہے مشکل کشائی حاجت روائی اور خدمت خلق سے انہیں جو تمانیت قلب ملتی ہے اس کی وجہ سے بزرگوں کی اثرات بھی ہیں جو رگوں میں خون کی روانی کی طرح رمضہ ماں ہیں جس گنگا جمنی تحصیب کے ہاتھوں کمر صاحب کی شخصیت کا نقش ڈھلا ہے اردو زبان اس کی سب سے موثر اور حسین ترجمان ہے اردو سے کمر صاحب کی وابستگی مثالی درجہ رکھتی ہے شیرگوئی کا ذوق نوجوانی ہی سے چلا آتا ہے ملک کے طولوں عرض میں بلا مبالغہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں محفلے لوٹی ہوں گی اور کیسے کیسے مشاعری ان کے دم سے قائم نہ ہوئے ہوں گے ان کی شورت مقبولیت ان سے کوسوں آگے چلتی رہی رہی ہے اور برزغیر تو برزغیر پاک و ہند سے باہر بھی شاید ہی کو یاددار مشاعرہ ہو اور کمر صاحب اس میں نہ ہو کمر صاحب کی شاعری میں ایک ایسے انسان کا تجربہ میں مدتا ہے جب اس نے ترہ ترہ کے لوگوں کو دیکھا ہو ترہ ترہ کے لوگوں کو ترہ ترہ کی کیفیتوں اور ترہ ترہ کی سطحوں پر آزمایا بھی ہو اور تجربات عزیز سے آزادان اپنے انترائج عقص کیا ہوں اب ہم ان کے قضل سنتے ہیں قضل سنانے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں بہت مہترم جناب ڈاکٹر اسمت کمال صاحب کو جبر آئے کے اختیار آئے چبر آئے کے اختیار آئے کچھ تو قابو میں ایک بار آئے کچھ تو قابو میں ایک بار آئے طالبِ گل ہے دل نخواہی شخار طالبِ گل ہے دل نخواہی شخار اب کھزاں آئے یا بہار آئے اب کھزاں آئے یا بہار آئے یہ ہوا یہ گھٹا یہ عبر یہ تو یہ ہوا یہ گھٹا یہ عبر یہ تو کس کو توبہ پہ اعتبار آئے کس کو توبہ پہ اعتبار آئے تجھ سے تو یاد تیری بہتر ہے تجھ سے تو یاد تیری بہتر ہے تو نہ آئے وہ بہتر ہے وہ بہتر ہے تو نہ آئے وہ بار بار آئے ہم نے دل میں خدا کو ڈھونڈ لیا ہم نے دل میں خدا ہم نے دل میں خدا کو ڈھونڈ لیا شیخ کعبے سے شرم سار آئے شیخ کعبے سے شرم سار آئے الغرض یہ کہ زندگی میں سہر جو پڑی سر پہ وہ گزار آئے جبر آئے کے اختیار آئے بہت بہت خوب اسمت کمال صاحب بہت شکریہ کمر مہیندہ سنگھ بیدی سہر غزل اور نصم دونوں پر قدرت رکھتے تھے ان کی شاعری انسانیت کے ساس پر گایا ہوا ایسا نغمہ ہے جس نے سرحد کے دونوں طرف دلوں کے تاروں کو چھیڑا ہے اور اخلاص و محبت اور آشتی اور رفاقت کے جذبات کو فروغ دیا ہے ان کی شخصیت کا جادو اس سب پر چلتا ہے سرداروں میں یوں تو دوسری بھی شاعر ہوئے ہیں لیکن کمر صاحب کمر صاحب ہیں ان کا کہا ہوا کس مزے کا شیئر ہے کہ عجب طرف تماشا ہے سہر بھی عجب طرف تماشا ہے سہر بھی وہ شاعر ہے مگر سردار بھی ہے اور آپ کو اپنی دون میں میں قضل سنا چکی ہوں ویسے میں میوزک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں پہلے کبھی سٹیج پہ گانا بھی نہیں گایا پھر بھی آپ سب نے مجھے پروگرام میں شامل کیا اور چھاباشی بھی اس کے لئے میں بس شکریہ کہنا چاہتی ہوں خوصلہ افضائی کے لئے تینک یوں اور میں کوشش کروں گی کہ ہر بار میں تھوڑا اور اچھا کروں تجربے کے ساتھ تو آج میں پہلی بار اپنی دھون میں نہیں گاؤں گی یہ ایک تاشی انکل نے دھون بنائی ہے اور انتخاب بھی ان کا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ یہاں نہیں ہیں لے کے بیچ میں میرے لئے ایک فیدہ بھی ہے کہ اگر میں ان کا کامپوزیشن بلکل ہی بگاڑ دوں تو کم سے کم ان کے سامنے تو نہیں بگاڑ دوں ویڈیو بن رہی ہے کیا تکاہ انکل میں ماں بھی چاہتی ہیں سب غلطیوں کے لئے پہلے سا ہی باقی سب کٹ دو جو فجول کی بات ہے ایڈیٹ ہو جائے گی ایڈیوی اوکی تو اچھا پھر میں آپ کی اجاز سے خوشش کر دیوں اوکی میرے سر پر عجل مندلا گئی کیا تم نہ آؤگے میرے سر پر عجل مندلا گئی کیا تم نہ آؤگے نانا تاج سے واگئی کیا تم نہ آؤگے میرے سر پر پر غمی فرقد نیس انداس سے آواز دی نوچھ کو غمی غمی فرقد نیس انداس سے آواز دی مجھ کو اجل اجل بھی دیکھ کر شرم نیس دی دی نیس دی نیس دی نیس آ ghujam می یاس طوفان علم سہرا بینا کامی قیامت پر قیامت آگئی کیا تم نہ آوگے قیامت پر قیامت آگئی کیا تم نہ آوگے میرے سر پر لبی چو ما سمی قل بارا جام و سب سب ہے لبی چو ما سمی قل بارا جام و سب سب ہے لوو کالی گھٹا بھی آگئی کیا تم نہ آوگے لوو کالی گھٹا بھی آگئی کیا تم نہ آوگے میرے سر پر یا خریش تبا سم سے گلو تک کو موسیرات باکش دی تم لی تبا سم سے گلو تک کو موسیرات باکش دی تم نے میرے دل کی کلی مرچا گئی کیا تم نہ آوگے میرے دل کی کلی مرچا گئی کیا تم نہ آوگے میرے سر پر اجل مندلا گئی کیا تم نہ آوگے نانا تھا جسے وہ آگئی کیا تم نہ آوگے میرے سر پر بہت خوب بہت شکریہ پریہ اور اب میں اس پرگیم کے آخری پڑھنے والے جناب نگیش آمدانی صاحب سے گزارش کروں گے کہ وہ آئے اور میں اندر سنبیدی کے بزارے جو مخصوص ترینم میں ہمیں سنائے جناب نگیش آمدانی صاحب پریہ کہاں گئی وہاں بیٹھی ہیں بھائی یہ مشکل کام اس لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی آکے پہلے ترینم سے اچھی طریقے سے پڑھ دے تو بہت مشکل کام ہے اور واقعی آپ نے بہت اچھا گیا بہت ہی نگا ہے بہت ہی نگا ہے اور تاشی بھائی کی کمپوزیشن اور آپ کے سر جس طرح سے آپ نے ادا کی ہے اس کو بہت مزا آیا ہے اب میرے لئے مشکل کام تھا مشکل اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے بھول جاتا ہے سر اپنے سروں کو بھول جاتا ہے پھر اور یہ میرے لئے ایسا ہوتا ہے اب شاید معلوم نہیں دوسل ہو کیسے ہوتا ہوگا لیکن یہ خیر مہندر سن بیدی صاحب کی ایک غزب کے چند اشار ابھی وہ کمسن اُبھر رہا ہے ابھی وہ کمسن اُبھر رہا ہے ابھی ہے اس پر شباب آدھا ابھی جگر میں خلش ہے آدھی ابھی ہے مجھ پر اتاب آدھا اجازت شاہد اجازت شاہد ابھی وہ کمسن اُبھر رہا ہے ابھی ہے اس پر شباب آدھا ابھی وہ کمسن اُبھر رہا ہے ابھی ہے اس پر شباب آدھا ابھی جگر میں خلش ہے آدھی ابھی ہے مجھ پر اتاب آدھا ابھی وہ کمسن اُبھر رہا ہے ابھی ہے اس پر شباب آدھا جگر میں خلش ہے اور اس پر شباب آدھا ابھی ہے تبار آدھا ابھی ہے اس پر شباب آدھا ابھی ہے کہ اس پر شباب آدھا اُتھایا اس نے نکاب آدھا ایدھر حویدہ صحاب آدھا اُدھر یا مہتاب آدھا ایدھر حویدہ صحاب آدھا اُدھر یا مہتاب آدھا میرے سوالیں ویسال پر تم نظر جھکا کر کھڑے ہوئے ہو میرے سوالیں ویسال پر تم نظر جھکا کر کھڑے ہوئے ہو تم ہی بتاؤ یہ بات کیا ہے سوال پورا جواب آدھا تم ہی بتاؤ یہ بات کیا ہے سوال پورا جواب آدھا لپک کے مجھ کو گلے لگایا خدا کی رحمت نے روزے میں ہے شر ابھی سنایا تھا مہتاب آدھا میرے گناہ کا حساب آدھا ابھی سنایا تھا مہتاب آدھا مہتاب آدھا مہتاب آدھا لپک کے مجھ کو گلے لگایا خدا کی رحمت نے روزے میں ہے شر ابھی سنایا تھا مہتاب آدھا مہتاب آدھا میرے گناہ کا حساب آدھا کبھی ستم ہے کبھی کرم ہے کبھی توجہ کبھی تگافل کبھی ستم ہے کبھی کرم ہے کبھی توجہ کبھی تگافل یہ ساف ظاہر ہے مجھ پہ اب تک ہوا ہوں میں کامیاب آدھا یہ ساف ظاہر ہے مجھ پہ اب تک ہوا ہوں میں کامیاب آدھا مجھ پہ مجھ پہ پرانے وقتوں کے لوگ خوش ہیں مگر ترقی پسند خاموش پرانے وقتوں کے لوگ خوش ہیں مگر ترقی پسند خاموش تیری غزل نے کیا ہے برپا سہر ابھی انقلاب آدھا تیری غزل نے کیا ہے برپا سہر ابھی انقلاب آدھا ابھی وہ کم سن اُبھر رہا ہے ابھی ہے اس پر شباب آدھا ابھی جگر میں خلش ہے آدھی ابھی ہے مجھ پر اتاب آدھا شکریہ بہت خوب نگیش بھائی بہت خوب بہت خوبصورت بہت اچھے بہت خوبصورت 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 بہت خوبصور